یہ ہمارے انکل جان جی آ چکے ہیں ویلکم پاکستان جی جو ہی بے کوئی ہے ربائی نمز کامز کون لاغیر دکامز کبھا ہے ٹھیک نمز ربائی گھر آئے جیسے گھر آئے تو نالی ٹھیک ہوئے ایسے ہی ہیں بس کور سے شوٹی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تایہ جان نے اپنے کھیر میں پانی لگایا ہوا ہے یہاں پہ چارہ کاشت کرنا ہے اور ساتھ جی یہ مونجی کا ٹائی ہو رہی ہے تایہ جان کی تو لوگ چارے کے طور پر لے کے جا رہے ہیں اور میں سواک کر رہا ہوں اور تقریباً دس بجے ہم یہاں سے نکل جائیں گے کیونکہ ہم نے جانا ہے ائر پورٹ پہ ہمارے فپوہ جی آ رہے ہیں فپڑ نیچنل ائر پورٹ پہ تو ہم نے دس بجے ادھر سے اس لیے جانا ہے کیونکہ گاڑی کل کے جی مسئلہ کر رہی ہے مطلب کہ ایک پائپ لیک ہو گیا ہویا ہے ریڈی ایٹر کا جس وجہ سے پانی جوا اس کے اندر نہیں کھڑا ہو رہا تو ٹاؤن جائیں گے سب سے پہلے ریڈی ایٹر کا پائپ چیک کروائیں گے پھر سیاکوٹ کی طرف نکلیں گے انشاءاللہ یہ بالکل تھوڑی سی جگہ رہا گئی ہے اور یہ جو پرندے دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے کیرم کوڑے کھا رہے ہیں یہ اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کیرم کوڑے کھا رہے ہیں اس کے اندر سے الحمدللہ جی ریڈی ہو چکے ہیں جانے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے ٹاؤن جائیں گے وہاں پہ جا گی گاڑی کا جو ریڈی ایٹر کا پائپ لیک ہوا ہے وہ سب سے پہلے چیک کروائیں گے اس کے بعد جی پھر سیدھا سیال کو نکل جائیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ جا رہے ہیں جی منور بھائی پیچھے موزم بھائی ہیں اور ساتھ یہ پھپو جان کے بیٹے ہیں جی سیف اللہ جی ان کے بابا آ رہے ہیں جی پھر آل رہی ہے سکول سے چھٹی لے کے آ گئے ہیں چلتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم گاڑی کی بیٹری بھی خراب ہے وہ بھی نیو ڈلوانے والی ہے سٹارڈ ہو جائے سی اب گوڑ آگے جی ٹریکٹر والے بھائی ہیں جی اسہاگ بھائی کے بیٹے جی ابھی ہل جوا وہ روٹا بیٹر ہل ڈال رہے ہیں اس وجہے رستہ بند ہے یہ پانی نکل رہا ہے نیچے سے تو ٹاؤن پونچ گئے ہیں ابھی بھائی دیکھ رہے ہیں جی جیسا کہ آپ نے لاسٹ بلاگ میں دیکھا ہوگا کہ ہم گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے گوڑنا والا گئے تھے اور یہ صرف پائپ جی تھوڑا چا اترا ہوا تھا صحیح سے لگا نہیں تھا بھائیوں سے تو انہوں نے ٹھیک کی ہے بھائی نے بس صرف کھول کے لگایا اور صرف پانچ روپے لے لیا جی اسی وجہ سے ہم یہاں سے کام نہیں کرواتے کیونکہ انہوں نے پیسے بہت لے لیتے اس نے کا کام نہیں کرتے اس نے پیسے لے لیتے ہیں اس بھائی نے جدت سے ہم گجرا والا سے کروا گیا ہے اس بھائی نے ہم سے تین ہزار پی صرف مزدوری لی تھی تین ہزار پی اس نے پانچ سر پی صرف پانچ پانچ منٹ کا پانچ روپے لے لیا جی کیا کریں پہ انہوں نے پوری گاڑی کھولی ہی انہوں نے پوری گاڑی کھول کے تین کی تھی لیکن یہ بھائی میں غصہ بھی تھا لیکن کیا کرتے ہیں مجبوری تھی میں نے کہا چلو لے دو گاڑی صحیح ہو گئی ہے بس کہوں اس کو یہ جی ہم ٹرن ہو گئے ہیں جی شارلزکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف یہاں سے ائرپورٹ تقریباً 6 کلومیٹر ہے جی یہاں سے ائرپورٹ والا روڈ بہت کمال کا بنا ہوا ہے جی ابھی جی ہم سیالکورٹ کو کراس کر کے تو ابھی یہ ائرپورٹ والے روڈ کی طرف جا رہے ہیں جی یہاں سے ائرپورٹ تقریباً 5 کلومیٹر ہے جی بالکل قریب رہا گیا یہ سامنے جی سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ ہم آ چکے ہیں ابھی اپنے بندے کو بس جا کے لیتے ہیں یہ دیکھیں سامنے سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ اور ہم بارہ بچ کے چھالیس منٹ پہ یہاں پہ پہنچے ہیں مجھے انکل جان کہتے تھے کہ آپ نے نا ایک بجے یہاں پہ پہنچ جانا ہے تو ہم پندرہ منٹ پہلے پہلے پہنچے ہیں جی یہاں پہ الحمدلہ ڈیڑھ بجے میرے خیال میں یہاں پہ لینڈ کرنا ہے جی ان کا جہاز یہ ہمارے انکل جان جی آ چکے ہیں ویلکم پاکستان جی کیسا رہا سفر جی زبردست رہا انکل جان جی ہمیں مل چکے ہیں تو ابھی سامان جو گاڑی میں رکھتے ہیں اور سیدھا جی ویلج میں چلتے ہیں انکل جان جی تقریباً ڈیر سال کے بعد آیا ہیں جب ہم چھوڑنے کے لیے آئے تب میرے پاس گاڑی نہیں تھی تب ہم قرائے میں چھوڑنے کے لیے آئے تھا اب اپنی گاڑی ہے تو انکل جان کو خود لینے کے لیے آیا تھا انکل جی کسی کو بھی نہیں آپ نے کہنا میں خود آپ کو ائرپورٹ پر لینے کے لیے آؤں گا یہ والی جو فلائٹ آئی ہیں اس میں سبھی بھائی جو وہ ورکر تھے جی ملالکہ جو وہاں پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اوٹ آف کنٹری اس میں وہ ہی تھے سارے راستے میں جاتے ہوئے سپیشل مٹھائی ہے جی یہ لئی ہے پیچھے بھائی اپنے لگے ہوئے ہیں جی دڑا دڑ کھانے کے لیے بھائی جی انہوں نے کھالی کر دی انکل جی کھاؤ کیسا رہا سفر انجو آئے کی تا پورا دے لو ڈیڑھ ساتو بعد آگے کی چینج ہو یا کچھ اچھا آمین بلکل انکل جان نے ابھی مجھے بتایا مجھے نہیں پتا تھا جب چھوڑنے کے لیے ہم آئے تھے انکل جان کو انہیں نے کہا تھا میں نے ان کو کہا تھا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جب نیکس جب بھی آئیں گے تو میں اپنی گھڑی لے کے آؤں گا پوری ہو گئی یہ بات ہے انشاءاللہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا آپ نے بتایا الحمدللہ پاہ کا بہت شکرہ جی الحمدللہ آپ لوگوں کی بجے سے آپ بھائیوں کی بجے سے یہ کام پورا ہوئی بے شک بے شک یہ مٹھائی سب سے مشہور ہے جی انجلی کی مٹھائی ہے جی پول ایکٹ پیج ہے ابھی چیک کر گیا آپ کو دکاتا ہوں یہ ریکھیں بلکل نرم ہے انکل جان جی خیر خریہ سے گھر پہنچ چکے ہیں تو انکل جان نے مجھے ایک گفت دیا ہے تھنکیو سو بچ انکل جی بہت بہت شکریہ فائنلی جی الحمدللہ الحمدللہ ویلج پہنچ چکے ہیں اور یہ جی ہمارے پھپا جی نے جی گفت لے گیا ہے میرے لیے تو ابھی اس کے انباکسنگ کریں گے پیکنگ سے تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کیا ہے کیا ہے کمیٹ باکس میں مجھے ضرور پتائیے گے جلدی جلدی اس کے کولنے سے پہلے ہی کمینٹ کرے ضرور پتائیے گا اس میں کیا ہے آپ جب سے تجسے بعد ابھی کیا کر رہے تھے نماز پڑھ کے ہیں اور کیا کون سے نماز پڑھ کے آئے۔ شاہ کی شاہ کی نماز پڑھ کے آئے۔ تو ابھی کیا کرنا آپ نے سابق پڑھ رہے سابق پڑھ رہے سابق پڑھ رہے کتنی بڑکوں کا ملا ہوا ہے میں چاہتے ہونídastone کروش کتابے کا ملا ہوا ہے آجر آپ کو آقاچوں کہا تھے اب کیوں آجا گئے تھے بتاو نہیں آجا کیوں جائے تھے بس جو ہی بے کوئی ہے ربائی اگر آئے اور جیسا ہی گھر آئے تو نالی ٹھیک ہوگی ایسے ہی بس کو شیٹی چھتے چھتے چھتا ہی تھے باکی کلاسوں کے پیپر ہیں اس لیے سار جو نہیں آئے تھے اب دلہ بھائی آگے اب دلہ بھائی پھر آگے و سکر آپ نے جو ہیں میں چاری سو پر لگا دیں میں نے دلہ بھائی کا دیئے تینے پیس دے کتنا دیا تھے مجھے ذریب آپ نے تو دیا تھا کہ جاؤ اس کو پہنچ لے آپ دلہ بھائی نے چلے گئے ہیں اگرہ ابھی پٹرول ہو گیا پانس اوپ ہزار ہو جائے آپ نے کہاں ڈلوانا ہے آپ نے چھوٹ رہی ہے آپ کو ہاتھ میں لگانا دینا وہ ہی چلائیں گے آپ کی مرسائے سائیکل ہے آپ کی بھی تیار آپ کو اتنی مرسائے سائیکل لے گئے آپ دلوائی آئی خد خدا گیا ہے کے بھی تیاری مرسائے سائیکل ہے جیسے سائیکل ہے جیسے سائیکل ہے آپ کو مرسائے سائیکل ہے کیوں دیتے ہو بات ہماری چلتی ہے وہاں بر کیا جلتی ہے تیاشر تیاشید کیا ہوتی ہے ہم کون سے کٹ ہیں تم تو بدماغی ہم کون سے کٹ ہیں کئی بدماغی ہے سنوی جائر اس کا پہلا فکرہ بتال مجھے نہیں آتا پہلا فکرہ بتال اوہی آشیر نہیں آتا آپ کو آتا ہے اوہ نہیں آتا میں نے کہا نہیں آتا آج گفٹ آیا میرے لی آپ کو پتا کیا ہمیں کون سے پتا کالوس کی ہم تو پڑے ٹو ٹو تھا گئے آپ پتا نہیں کہنا گفٹ اس کو لے گئے میں نے شپا آگے رکھا ہوا ہے ہاں جے وہ کیا آزا گیس کر سکتے ہیں آپ کیا ہم نے گیس کر سکتے ہیں وہ گفٹ آیا بہت پیارا کال انشاءاللہ اس کی انباکسنگ کریں گے صحیح ہے کال میں نے بھی ابھی کھول کے نہیں دیکھا ہوا میں نے سوچا کال ہی ویڈیو میں اس کو اوپن کریں گے جو جو کچھ بھی ہوگا اس کا دکھائیں گے صحیح ہے ابھی جو گفٹ آیا ہے وہ میرا ہی ہے بعد میں اس کا کیا کرنا ہے وہ میں بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا کلہ حال ہم اس کی انباکسنگ جواہو کل کریں گے ابھی میں نے نا ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا زین بھئی کے گھر تو کافی زیادہ ٹائم لگ گیا تقریباً دھائی گھنٹے کے بعد ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے میں نے بھی میں نے بھی کہا جی آج اپلوڈ کر کے ہی جانا ہے اپلوڈ کرنے ہی کرنی ہے بڑی مشکل سے ویڈیو اپلوڈ کر کے ابھی گھر آیا ہوں تو تھکاوٹ اتنی ہو گئی ہے کیونکہ صبح دس بجے کا یہاں سے نکلا ہوگا ہوں میں تو ابھی گھر شام کو ابھی گھر آیا ہوں ابھی تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں سکون سے گیفٹ کی انبکسنگ جواب وہ نیکس vlog میں کریں گے انشاءاللہ آج کا vlog یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب ہی کیا ہوا جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دوہوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ